بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اولیاء کرام اور صوفیاء کرام سے کئی مجموعہ وزیف منصوب ہیں صوفیاء کرام نے لوگوں کی جسمانی ذنی اور نفسیاتی مسائل کا روحانی علاج کیا سلسلہ قادیہ کی روحانی بزرگ حضرت غوث عاظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے تجویز کردہ کئی روحانی وزیف اور علاج سے آج بھی ضرورت من بڑی تعداد میں استفادہ کر رہے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی تلقین کردہ اراد وزیف پیش کیے جائیں گے جب ہر تدبیر کے دروازے بند ہو جائیں تو اس عمل کا کمال دیکھیں نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورہ فاتحہ اکتالیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں یعنی ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدللہ کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں مل حمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف ابراہیمی سات بار پڑھیں اگر کسی سخت مجبوری کی وجہ سے نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ نماز فجر کے فوراں بعد سورہ نکلنے سے پہلے ستر بار سورہ فاتحہ سابقہ ترتیب یعنی میم لام ملا کر ہر دفع بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول و آخر درود شریف سات بار پڑھیں اس ترتیب سے ستر بار نماز عشاء کے بعد پڑھیں یہ تینوں عمل اکٹے یعنی ایک دن میں کرنے ہیں کوئی ایک نہیں کرنا اٹھتے بیٹھتے نہیت کسرت اور نہیتی کسرت سے ہر لمحہ ہر ساتھ یعنی ایک نابدو یعنی ایک نستاہین اتنا پڑھیں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہو اگر فیدہ زیادہ چاہتے ہیں تو اکیس دن میں یا اکتالیس دن یعنی ایک نابدو و یعنی ایک نستاہین کا سوہ لاکھ خود پڑھیں یا صرف گھر والے دوسروں کو اکٹھا کر کے یا صرف گھر والے دوسروں کو اکٹھا کر کے نہ پڑھیں اس طرح سوہ لاکھ سوہ تین لاکھ سوہ پانچ لاکھ جتنا زیادہ اتنا نفع زیادہ عمل پڑھتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع دھیان توجہ اور بیکاری بن کر عمل کریں اور کامل یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور ضرور میری مشکل حل فرمائے گا اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے عمل کریں چالیس دن حد نوے دن پڑھیں اور اگر زنگی بھر کا معمول بنا لیں تو پھر حیرت انگیز مشہدات نصیب ہوں گے خواتین مجبوری کے دن کے بعد میں پورے کر لیں یہ نفل بھی ساتھ پڑھیں یہ عمل جامعہ مشکلات اور کامیابیوں کے لیے آزمودہ اور مجرب عمل ہے جب زہری تدبیر کارگر نہ ہو پھر اس کا کمال دیکھیں کسی بھی وقت دن میں یا رات میں توجہ دھیان خشو خضو سے دو رکعت نماز نفل پڑھیں جیسے کہ عام نفل پڑھے جاتے ہیں یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملا لیں اگر آسانی ہو اور یاد ہو تو سورہ یاسین ہر رکعت میں پڑھ لیں سلام پھرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے اولو آخر درود شریف ابراہیمی تین بار اور درمیان میں سورہ یاسین تین بار پڑھیں گھر میں روشنی رزق سے ہوتی ہے اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ یہ بات بالکل درست ہے جب رزق آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ خوشیاں بھی لاتا ہے روزی کی برکت سے گھر والوں کے چیروں پر سکون اور اتمنان ہوتا ہے اس وظیفے کو کرنے کے بعد پھر اللہ پاک سے دعا کریں انشاءاللہ رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوگا اور رزق میں بے پناہ زعفہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بے شمار رزق عطا فرمائیں اس وظیفے کے ساتھ پانچ وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی ہے ورنہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا اور حسب توفیق صدقہ بھی کرتے رہیں والسلام ایم ایم وای ایم موسیقی